وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ نون جو ہے وہ ہماری شروع ہو چکی ہے اٹھارویں پارے میں اس کی ایک سو اٹھارا آیات اور چھے رکوع ہیں اور یہ سورہ مبارکہ اپنے مضامین کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے ہم نے گزشتہ تین سیشن اس کے کر لیے مومنین کی صفات بیان کی اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے بعد انسان کے اندر جو اللہ نے کوالٹیز رکھی ہیں اللہ رب العزت ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اے حضرت انسان اپنی ذات کے اندر اگر غور کر تو تجھے تیرا خالق اور مالک جو ہے وہ ضرور مل جائے گا پھر گزشتہ جو کل ہم نے آیات مبارکہ پڑی وہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن کے ساتھ ہماری بقا ہے ان میں زمین کا ذکر ہے آسمان کا ذکر تھا بارش کا ذکر تھا اس کے علاوہ پھلوں کا ذکر تھا اور خصوصا زیتون کا ذکر تھا جانوروں کا ذکر ان کا لیدر اور چمڑا ان سے حاصل ہونے والا دودھ اور گوشت اور اس کے پاس اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کا ذکر تھا اللہ فرما رہے ہم نے تمہیں جانور سواریوں کے لیے دیئے اور کشتیاں دی جن کے اوپر تم سوار ہوتے ہو آج کی آیات مبارکہ سے اس صورت کا ایک بڑا طویل موضوع شروع ہونے لگا ہے جو موضوع مشتمل ہے انبیاء کرام کے ذکر خیر پر ہم پڑھتے آئے ہیں پچھلی مکی صورتوں میں کہ اللہ تبارکہ وطالعہ مکی صورتوں میں نبی پاک صلی اللہ کو تسلی دینے کے لیے اپنے حضور سے پہلے جو آپ کے بھائی تشریف لائے اللہ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں اور ان کی مشکلات کو اللہ تبارکہ وطالعہ ذکر فرماتے ہیں تو آج جو آغاز ہونے لگا ہے جس ایک پرشن کا اس کا آغاز حضرت نو علیہ السلام کے تذکرہ سے ہے حضرت نو علیہ السلام کے بعد حضرت عود علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے یہ تذکرہ کافی ساری آیات کے اوپر مشتمل ہوگا اور ان انبیاء کرام کو اپنی قوموں سے جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اللہ اپنے حبیب کے سامنے ان مشکلات کو بیان فرمائیں گے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارکہ وطالعہ تسلیح اور تشفیح دیں گے حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں بڑی مشہور بات جو ہم نے بچپن سے سن رکھی ہے ہمارے بچے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام نے تبلیغ کتنے سال تک کی اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال جب مایوسی ہو گئی تو پھر طوفان نو کی شکل میں اللہ کا عذاب نازل ہوا پھر آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں اور کشتی بنانے کے بعد جوڑا جوڑا اس میں سوار کریں اور بیٹے کی جو آپ نے استثناء مانگی کہ اللہ میں اپنے بیٹے کنان کو سوار کرلوں تو اللہ نے فرمایا نہیں جو میری توحید اور آپ کی رسالت کا قائل نہیں ہے وہ ظالم ہے اور اس کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے پھر پانی کہاں کہاں سے نکل پڑا یہ جو عذاب کی شکل ہے اور حضرت نو کا تذکرہ ہے یہ تقریباً تیس نمبر آیت مبارکہ سے لے کر یہ تیس نمبر آیت مبارکہ تک ہے کوئی سات آٹھ آیات جو ہیں وہ اس کے اوپر مشتمل ہیں بڑا آسان آپ کی تبلیغ کا بیان ہے اور آپ کی قوم کی طرف سے جو آپ کو ریکشن ہے ترجمے سے واضح ہو جائے گا کوئی مشکل اس میں بات نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَا قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَاہِنْ غَيْرُ عَفَلَاتَتْ تَقُونَ یہ اللہ کے نبی کی دعوت کا طریقہ کار ہے وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا اللہ فرمارے ہیں اور ہم نے بھیجا نو کو إِلَا قَوْمِهِ ان کی قوم کی طرف بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ نو ہے اسی سے نکلا ہے نوحہ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے بلاتے رہے لیکن جب قوم حق کی طرف نہ آئی تو آپ اللہ کی بارگاہ میں اتنے گڑ گڑاتے تھے کہ آپ کا جو نام ہے وہی نوح پڑ گیا اور نوح جو ہے وہ نوح کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجا نوح کو إِلَا قَوْمِهِ ان کی قوم کی طرف یہاں سے پتا چلا نبی صرف اپنی قوم کی طرف نبی بان کراتا تھا مکمل رسالت اور رسالت تامہ اور یونیورسل جو رسالت ہے وہ اللہ نے صرف اپنے حبیب کریم کو عطا فرمائی ہے ہم نے نوح کو بھیجا اپنی قوم کی طرف فقالا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ذرا دیکھیں ہر نبی کی دعوت کا آغاز جو ہے وہ کون سی تبلیغ ہے یا قومِ بُدُ اللَّهَ اے میری قوم او بُدُ اللَّهَ تم اللہ کی عبادت کرو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کی تبلیغ کا ایک کامن جو پوائنٹ ہے وہ ہے توحیدِ باری تعالی اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہِنْ غَيْرُ مَا نہیں ہے لَكُمْ تمہارے لیے مِنْ إِلَاہِنْ کوئی مابود غیروہو اس کے علاوہ کوئی مابود نہیں ہے تمہارا اَفَلَا تَتَّقُونَ آکَمَنَا کیا آفَا کَمَنَا پَس لَا کَمَنَا نہیں تَتَّقُونَ کیا تم ڈرتے نہیں ہو کیا تم سوچتے نہیں ہو کیا تم باز نہیں آتے ہو بدپرستی سے تو اللہ نے یہ تین جملے جو ہیں وہ تین تبلیغ کے پوائنٹ ایک جملے میں ارشاد فرما دی ہے اے قوم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ کوئی مابود نہیں اور کیا تم ڈرتے نہیں یہ دیکھیں یہ گفتگو کا انداز ہے ایک ٹیچر کا گارڈین کا باپ کا اپنے شفیق ہونے کے انداز میں کہ پہلے پوزیٹیو جو تبلیغ ہے اس کا جملہ بولا کہ تم کیا کرو اللہ کی عباد کرو پوزیٹیوٹی کے بعد پھر ان میں لب و لہجے میں تبدیلی آگئی بھئی نہیں اس میں سلوب اور اختیار کر لیا کہ تمہارے لئے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو پہلے ہاں ہاں کی بات تھی پھر نئی نئی کی بات ہو گئی اس کے بعد پھر انٹروگیٹیو سینس آگیا کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو ڈرتے نہیں ہو تو اللہ کے نبی کی دعوت کے ایک جملے میں اللہ نے تین اسلوب رکھ لیا ہیں اللہ کی عباد کرو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں ہو تو ایک ہی جملے کے اندر تین کلاموں کی قیفیت جو ہے وہ رکھتی ہے اب قوم کا ریاکشن کیا ہے یہ جو قوم کا ریاکشن ہے یہ اللہ اپنے حبیب کو بزرانا چاہتے ہیں معبوب آپ پریشان نہ ہوں یہ مکی مزاج کے لوگ ہیں اور آپ کو تو حرم میں عبادت کرتے ہوئے آپ کے اوپر گندی اوجری بھی لاکر رکھیں گے آپ کو ابھی معبوب طائف بھی جانا پڑے گا آپ کو تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا ہے فَقَالَ الْمَالَوْ فَاقَمَنَ فَاسْقَالَا کہنے لگے الْمَالَاوْ مَالَا جو ہے یہ اکابرین کو کہتے ہیں کسی قوم کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں اور اگر آپ اس کو بہتر سمجھ نہ تائیں تو جو بیروکریٹک مائنڈ لوگ تھے بڑے بڑے جن کا بڑا اثر تھا معاشرے میں ان کا جواب کیا ہے فَقَالَ الْمَالَاوْ تو کہنے لگے وہ سردار اللَّذِينَ كَفَرُوْ جو کافر تھے وہ سردار کہنے لگے مِن قوم ہی آپ کی قوم میں سے مَا حَازَا إِلَّا بَشْرُ مِسْلُكُمْ اس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو صرف تمہاری طرح ایک بشر ہے تمہاری طرح کا انسان ہے یہ تو نبی ہوئی نہیں سکتا گویا کہ ان کے ہاں نبوت کا جو میار تھا وہ کوئی دیو حیکل سا ایک ایسی چیز کا ہونا تھا جو ایک دم پہلی نظر سے ہی ان کو متاثر کر دیتی تو اللہ نے تو جو رسالت کا پیغام ہے وہ اپنے انسانوں کی شکل میں اور کمال انسانوں کی شکل میں بھیجا ہے ان کی قوم کے سردار کہنے لگے مَا حَزَا نہیں ہے یہ اِلَّا مَگَرْ بَشْرُ مِسْلُكُمْ تمہاری طرح ایک بشر ہی ہے ان کا پیغام ماننے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے یہ ارادہ رکھتے ہیں یہ تمہارے اوپر اپنی فضیلت قائم کرنا چاہتے ہیں یہ تمہارے اوپر اپنا روب قائم کرنا چاہتے ہیں اس لیے تمہاری سرداری بھی جائے گی اور اپنے دین سے بھی ہاتھ دو بیٹھو گیا باو اعداد والا ان کی بات کی طرف کان ناظر ہو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنْزَ لَمَلَائِكَ یہ وہ پیشلی بات ہے وہ کس طرح کی نبوت چاہتے تھے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَاوْكَ مَنَا اور لَوْكَ مَنَا اگر شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ تعالی چاہتا لَعَنْزَ لَتُوْتَار دیتا مَلَائِكَ فرشتوں کو ہماری اصلاح کیلئے اللہ فرشتے بھیئی دیتا جو پہاڑوں جتنے فرشتے ہوتے جو ہم سے مختلف ہوتے ان کے نئے نقش ان کے آزا اور ان کا جو باڈی فگر ہے وہ انسانوں جیسا تو کم از کم نہ ہوتا کیونکہ وہ ہمارے حادی بن کر آنے تھے مَا سَمِنَا بِحَاذَا فِي آبَائِنَ الْاوَلِينَ وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں مَا سَمِنَا ہم نے نہیں سنا بِحَاذَا اس طرح کی بات کو جو یہ اللہ کا بندہ نو کہتا ہے فِي آبَائِنَ الْاوَلِينَ اپنے جو آباد تھے پہلے گزرے ہوئے دادا پر دادا ہمارے خاندانی بڑے ہم نے ان سے تو اس طرح کی بات کوئی نہیں سنی کہ اللہ کی عوازت کرو اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے اور تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے اب وہ آپس کے تجزیعے کرتے ہیں اِنْ هُوَا اِلَّا رَجُلُونَ بِحِي جِنَّا اِنْ هُوَا نہیں ہے یہ اِلَّا مَگر رَجُلُونَ ایک ایسا آدمی بے ہی جس کو لاحق ہو گیا ہے جنہ جنات کا کوئی مرض یا کوئی جنون کا جو مرض ہے وہ اس کو ماذا اللہ لاحق ہو گیا ہے اس لیے یہ عام آدمی نہیں ہے اس کا ماذا اللہ دماغی کیفیت ٹھیک نہیں ہے اس لیے اس کی بات پہ کان نادر ہو اب آپ اپنے ذہن میں یہ رکھتے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سارے چیلنجز کا سامنا تھا آپ اس آیت میں غور کریں تو حضرت نو علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یہ تو اپنے آپ کو بڑا ماننا چاہتے ہیں حضور کو بھی یہی مشکل درپیش تھی اور اہل مکہ کہتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا پرومینٹ کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں پھر ان کا موقع تھا کہ رسالت تو آ رہی تھی بنی اسرائیل میں اور یک دم رسول بن کر آگئے حضرت اسماعیل کی اولاد میں تو یہ تو کوفرشتہ نبی بن کے آ جاتا اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ ہمارے اباؤ و عداد نے ایسا نہیں کہا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے یہ تو ماظر اللہ ان کو جنون لاحق ہو گیا ہے اللہ نے سورہ نون والکلم میں بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ معبوب آپ کے اوپر نہ تو جادو کیا گیا ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی ایسا مرض لاحق ہے آپ کو تو اللہ نے نبو وضع فرمائی ہے جتنے حضرت نو کی تبلیغ کے بعد آپ کو مشکلات پیش آئیں وہ ساری مشکلات کی مثال اللہ نے اپنے حبیب کے سامنے رکھنی ہے انہو وائلہ راجل ام بہی جنہ نہیں ہے مگر یہ ایسے شخص جن کو مرض لائق ہو گیا ہے جنون کا فتربسو بہی حتہ حین اب فتربسو وہ کہنے لگے انتظار کرو بہی اس کا حتہ حین یہاں تک کہ یہ اپنے مقررہ وقت کو پہنچ جائے یعنی آپس میں قوم کہنے لگی کہ یا تو یہ ہمارے ہاتھوں ماز اللہ حلاق ہو جائے گا یا پھر یہ کوئی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا کیونکہ یہ تو ایک معاشرے کا جو ایک پیٹرن ہے اس سے ہٹ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے کالا رب بن سرنی بماک الزبون اب یہ بھی ایک نبی کی دعوت کا پیغام ہے جو میرے اور آپ کے لئے ہے حضرت نو علیہ السلام باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی ہیں اور باوجود اس کے کہ اللہ نے اپنا الہامی کنیکشن اپنے حبیب کے ساتھ رکھا ہے حضرت نو سے لیکن پھر بھی سارے کا سارا انعصار حضرت نو علیہ السلام کا اللہ سے مانگی گئی دعاؤں کے اوپر ہے تو دعا کی بڑی اہمیت ہے اللہ بھی اپنے حبیب کو دعا سکھلا رہے ہیں کالا حضرت نو علیہ السلام نے عرض کی رب بن سرنی کیا ترجمہ بنے گئے اے میرے رب ان سرنی میری مدد فرما دیجئے میرے رب بماک الزبون اس وجہ سے کہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں تو دیکھیں سارے کے سارے کام کرنے کے بعد انٹیلیکچولی علمی طور پر تمہارا کوئی معبود نہیں جی اللہ ہی تمہارا معبود ہے اللہ کی طرف آ جاؤ پھر ان کی طرف سے سارے اعتراضات کے بعد اگر ہمارے جیسا کوئی آدمی ہو میں مثال دیتا ہوں اور آپ اس کو کو خیر کی بات کریں اور وہ آپ کو کہے تم تو پاگل سے لگتے ہو تو میرے اور آپ کا رویہ کیا ہوگا ہم تو آپے سے باہر ہو جائیں کیونکہ انسان میں برداشت نہیں ہے اپنی ذات پہ تنقید سننے کی لیکن اللہ کے نبی کا طریقہ میں بدلار آئے اتنے زیادہ اعتراضات کے باوجود کہ تم تو ماذا اللہ پاگل آدمی ہو مجنو آدمی ہو تمہیں جنون لائک ہو گیا ہے تو حضرت نو علیہ السلام کی ساری توجہ اللہ کے حضور جھکنے پہ ہے اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اے اللہ تو ہی میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے آپ دیکھیں نبی کی دعوت اس کے بعد دعا دعا کے بعد قبول ہونا دعا کا اب اللہ نے وہ مادی معاملہ اپنے نبی کے سامنے رکھا جس کی وجہ سے قوم کو آزمائش میں ڈالنا تھا اور حضرت نو علیہ السلام کو سرخرو کرنا تھا اب وہ حکم آ گیا کہ اے نو تم نے دعا کر دی ہماری بارگاہ میں ہم نے دعا قبول کر لی اب ہمارے حکم سے کشتی بناو اور پھر اس کے بعد عذاب آئے گا پانی نکلے گا تم جوڑا جوڑا سوار کر لینا کسی ظالم کو اپنی کشتی میں سوار نہ کرنا اس کے بعد پھر حضرت نو علیہ السلام دعاوں کی طرف آ جاتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِسْنَا الْفُلْقِ بِعَائِنِنَا وَوَحْيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتْتَ النُّورِ فَأَوْحَيْنَا فَاکَمَنَا پس اَوْحَيْنَا ہم نے وہی بھیجی حضرت نو علیہ السلام کی طرف اَنِسْنَا آنکمانا کے اِسْنَا بناو سانے کاری گری کو کہتے ہیں اَنِسْنَا کاری گری کرو اے نو بناو الفلکہ کشتی بِعَائِنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناو وَوَحْيِنَا اور ہمارے حکم کے مطابق بناو تو پتا چلا یہ جو انجینرنگ ڈیویلپ ہو رہی تھی حضرت نو علیہ السلام کی اللہ کی حکم سے تھی اور اللہ کی وئی سے تھی پتا چلا جتنے کمالات انسان کو ملے ہیں یہ اللہ کی حکم سے اور اس کی رحمت اور اس کی رحمیت کے صفت کے تقاضوں کے ساتھ ملے ہیں فَإِذَا جَاءَ عَمْرُنَا وَفَارَتَّنُّورِ کشتی بننے لگے یہ اللہ کی حکم کے مطابق تو بِعَانِیہا انداز اپناتے ہوئے فرمایا فَإِذَا جَاءَ عَمْرُنَا فَا کَمَنَا پَاسِ اِذَا کَمَنَا جَبْ جَاءَ آجَائَ عَمْرُنَا ہمارا حکم ہمارا عذاب جب آجائے وَفَارَتَّنُّورِ وَاو کا مانا اور فَارَا کا مانا بے پڑے اُبل پڑے اَتَّنُّورِ تَنُّورِ یہ تنُّور کا تذکرہ بھی جو ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں تندور ہم اس کو تندور بولتے ہیں تو لب و لہجے جو ہیں وہ بگر جاتے ہیں وَفَارَتَّنُّورِ اور پانی جب بڑے بڑے تنُّوروں سے اُبل پڑے تو فَسْلُقْ فِيْهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِسْنَيْنْ فَسْلُقْ فَاقَ مانا فَسْلُقْ اس لُقْ کا بڑا پیارہ مانا ہے تسبیح کے اندر دانوں کے پرونے کو بھی جو ہے وہ اسی لفظ سے یاد کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو طریقت کے راستے ہیں جن میں ایک اللہ والا بندہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ ساتھ چلاتے ہوئے اللہ رسول کی غلامی کی طرف لے جاتا ہے اس کے لیے راہِ سلوک کا لفظ بولا جاتا ہے تو دیکھیں بڑے بڑا پیارا ایک تصوفانہ نکتہ اللہ فرمارہ ہے فَسْلُقْ ان کو ایک ایسے راستے پہ چلاو ان کو داخل کرو اپنی اس کشتی میں ان سب کو پرو دو اپنے ساتھ والے گروہ میں من کل لن ہر ایک میں سے لیکن کتنے زوجے نس نین جوڑا جوڑا اس کے اندر تم سوار کرلو موسیٰ وَآلَكَ إِلَّا مَنْ صَبَكَ عَلَيْهِ الْكَوْلُ مِنْ وَآلَكَ عَلَكَ اور حلاق کر دیا جائے گا اور حلاق ہو گئے سوائے ان کے من صَبَكَ عَلَيْهِ الْكَوْلُ جن کے بارے میں اللہ کا کول اور اللہ کا حکم اور جو قسمت کا فیصلہ تھا ان میں سے وہ ہو چکا تھا وَلَا تُخَاتِبْنِ فِي اللَّذِينَ ظَلَمُ اور واو کمانا اور تُخَاتِبْنِ میرے سامنے اے نو گفتگو نہ کرنا فِي اللَّذِينَ ظَلَمُ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے وہ کون لوگ تھے آپ کی اولاد میں سے ہی لوگ تھے آپ کے ماننے والوں میں سے تھے جو آپ کی اوپر ایمان نہیں لائے تھے تو فرمایا جا رہا اور اپنے گھر والوں کو بجوز ان کے جن کے بارے میں بہت پہلے فیصلہ ہو چکا ہے ان میں سے سوار کر لو وَلَا تُخَاتِبْنِ فِي اللَّذِينَ ظَلَمُ اور میرے ساتھ خطاب نہ کرنا موسیٰ میرے ساتھ اے نو گفتگو نہ کرنا فِي اللَّذِينَ ظَلَمُ ان لوگوں کے بارے میں کو ریائت لینے میں جنہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا اِنَّهُم مُغْرَقُون اِنَّهُم مُغْرَقُون ان کو غرق ہونا ہے اِنَّهُم مُغْرَقُون جو ظالم ہیں ان کا تعلق بے شک آپ کی فیملی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو انہوں نے ہلاک ہونا ہے انہوں نے غرق ہونا ہے لہٰذا اے نو میرے سامنے ان کی بات نہ کرنا فَإِزَسْتَوَيْتَا أَنْتَا فَاقَمَنَا پَسْ اِزَاقَمَنَا جَبْ اِسْتَوَيْتَا مَسَاوی ہونا یہ برابر ہونے کے معنوں میں ہے فَإِزَسْتَوَيْتَا أَنْتَا اور اے نو جب تو اچھی طرح بیٹھ جائے خود وَمَمْ مَا آقَا اور جو تیرے ساتھ ہوں گے علل فل کے کشتی کے اوپر جب وہ اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں تو اے نو پھر بھی میرے حضور اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا کیونکہ میں تمہیں اپنی قوم کی مشکلات سے نکال کر اب راہ فلا کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو میری بارگاہ میں تمہارے ہاتھ اٹھنے کی عادت تمہیں بھولنی نہیں چاہیے دیکھیں نا دعا کے اوپر کتنا تذکر آئے قوم کی طرف سے مایوسی پھر بھی دعا اور قوم کی طرف سے جب کامیابی اور فلا کی طرف کشتی بنانے کا تصور آیا تو پھر بھی سارا جو انعصار ہے وہ کس کے اوپر ہے دعا کے اوپر ہے تو اللہ فرمارے ہیں اور جب اچھی طرح بیٹھ جائیں اے نو تم اور تمہارے ساتھی کشتی کے اوپر تو فکل الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین تو فاکمانا پاس کل اے نو کہتے رہنا مانگتے رہنا مجھ سے کن الفاظ میں الحمدللہ ساری تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے اللذی جس نے نجانا جس نے ہمیں نجات دی من القوم الظالمین ظالم قوم سے دیکھیں آج ہمیں بھی ظالم قوم سے واسطہ ہے آج کشمیریوں کو بھی ظالم قوم سے واسطہ ہے فلسطینیوں کو بھی ظالم قوم سے واسطہ ہے لیکن دیکھیں ہمارے تذکرے اور ہمارے تبصرے اور ہمارے انیلیسز دو دو گھنٹے ہماری زبان تجزیوں پر چلتی ہیں آپ جس دفتر میں چلے جائیں جس سٹنگ میں چلے جائیں کشمیر یوں ہو جائے گا فلسطین یہاں ہو جائے گا اللہ کی حضور نفل پڑھ کے دعا کرنے کی توفیق شاید کوئی ایک پرسنٹ معاشرے کے لوگ بھی نہیں ہیں جن کو یہ توفیق ہوئی ہے دیکھیں ہمارے تجزیے ہم تو ارسو اور افلاتون بن کے تجزیے کرنے بیٹھ چاہتے ہیں بھئی ہمیں تجزیوں سے کیا آسل ہوگا اللہ کے حضور دعا کرو نبی کی دعوت کی اوپر عمل کرو کہ رب سرنی بماغ کا زبون حضرت نو کا طریقہ میں بتلایا جا رہا ہے پھر جب کامیابی کا راستہ نکلنے لگے اللہ فرما رہے پھر بھی تم جو ہے وہ اللہ کے حضور ضرور اس کی حمد اور تعریف کرو تو ہم آج کے سبق میں سیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے حضور دعائیں کریں کشمیریوں کے لئے اللہ کی حمد کریں اگر کہیں کو پوزیٹیف سین نظر آئے فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجْعَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو کہنا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم کے ظلم سے وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنْزَلَمْ مُبَارَكَوْا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ یہ دعائیں کرتے رہنا اے نو واؤ کمانا اور کل ارض کرتے رہنا میرے حضور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے رہنا کن الفاظ میں ربِ اے میرے رب انزلنی مجھے اتار مُنزَلَمْ مُبَارَكَا کسی بابر کر جگہ پہ ذرا وہ سین زین میں لائے نا کشتی بن گئی کشتی کے اندر جوڑا جوڑا سوار ہو گیا اب قوم کے ظلم سے تو آپ بچ گئے وہ جو طوفان کی تو یعنی تھی اس سے تو بچ گئے لیکن اب اللہ کے رحم و کرم پہ اللہ اس کشتی کو کسی ایسی جگہ پہ جا کے ٹھہرا دینا جو ہمارے لئے فائدہ من ثابت ہو واؤ اور کل یہ بھی ارض کرنا اے نو ربِ اے میرے رب انزلنی مجھے اتارنا منظلم مُبَارَكَا کسی بابرکت جگہ پہ وَانْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور اے اللہ تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے تو کوئی حاجت ہو رہی ہو انسان کو بچیوں کو بچوں کو خاندان کے کسی مسئلے میں تو یہ دعا بڑی مجرب دعا ہے اور قرآنی دعا ہے وہ کیا ہے ربِ انزلنی منظلم مُبَارَكَم وَانْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اس دعا کو پڑھا کریں کہیں بھی کیونکہ قرآنی دعا ہے اور دعائیں یہ تینوں دعائیں اللہ کے سکھانے کے بعد ہیں دیکھیں ان سے پہلے لفظ کیا استعمال ہوا ہے فرما دی اے نو مانگو میری بارگاہ میں یوں مانگو تو اللہ کو سکھائے گئے کلمات بڑے پسند ہیں یہ کلمات اب ہم نے پڑھے قرآن سیکھنے کے لیے اب ذرا پڑھیں بطور دعا تاکہ ہم اس دعا میں شامل ہو جائیں پہلا کیا آئے جی الحمدللہ اللذی آپ سارے پڑھ لیں جی الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین اس کے بعد بطور دعا ہم دوسری دعا پڑھتے ہیں رب انزلنی منظلم مبارکن وانت خیر المنزلین اس دعا کو جو ہے نا جی پڑھیں اپنے بچوں کو سکھائیں انہ فی ذالک لآیاتم و ان کننا لمبتلین یہ اب کرکس ہے پورے کے پورے اس واقعے جو حضرت نو علیہ السلام کا ہو چکا وہ کیا ہے انہ فی ذالکا انہ کمانا بے شک فی ذالکا اس پورے قصہ میں جو دس آیات پہ تقریبا مشتمل ہے لآیاتن نشانی کون سی نشانی ہے جو میں نے عرض کر دی ہیں آپ کی دعا کا سٹرکچر آپ کے چھوٹے چھوٹے جملے قوم کی طرف سے رییکشن آپ کا ساڑھے نو سو سال دعوت و تبلیغ کرنا پھر ان کا ٹھکرانا پھر دعوت کے مختلف اسلوب کبھی پوزیٹیو کبھی اس میں جو ہے وہ استفامیہ جملہ سوالیہ جملہ کبھی منفی جملے کبھی تاقید کبھی دعائیں سارے کے سارے مادی ٹول کشتی بنا کر یہ سارے کے سارے انہ فی ذالکا لآیاتن اس قصہ کے اندر بڑی نشانیاں ہیں وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ وَاوکا مَنَا اور ان کُنَّا لَمُبْتَلِينَ اور ہم جو ہیں ضرور اپنے بندوں کو مبتلین ان کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں اور بندوں کو آزمائش میں ڈال کر ان کو نکارتے ہیں جیسے نساب دے دیا گیا سٹوڈنٹ محنت کرے گا پورا سال اس کے بعد ہی نمبر کتنے ملیں گے آزمائش کے بعد ملیں گے جو راتوں کو جاگتا رہا اور محنت کرتا رہا اس کو نمبر جو ہے وہ نائنٹی پلاس پہ چلا جائے گا اور جو لا غرضی کرتا رہا وہ مشکل سے کو تیتی سے ایک نمبر لے کر پاسنگ ماسک لے کر آگے چلا جائے گا اگر کسی نے بات نہ مانی نساب بنانے والے کی ٹیچر کی گھر کی تو شاید وہ فیل بھی ہو جائے پھر اس کو بھی موقع ہے سپلی میں آ جائے پھر بیٹھ جائے پھر لیکن اگر کسی کام کا نہیں پھر اس کو چھوٹ دیا جائے گا تو گریجولی اللہ نے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں تو یہ حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ ہے یہ بچوں کے لیے ایک سوال ہے حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ ٹوٹل قرآن میں کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے تینٹالیس دفعہ فورٹی تھری ٹائمز اللہ نے حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں نام لے کر کیا ہے دیکھنا باقی تو پوری آیات ہیں دس آیات حضرت نو علیہ السلام پہ آگئے ہیں لیکن لفظ نو کے ساتھ اللہ نے پورے قرآن میں فورٹی تھری ٹائمز تینٹالیس دفعہ حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور ہر جگہ پہ ان کی دعوت کا ایک نیا اوصلو اپنے حبیب کریم کے سامنے رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اس دنیا میں جو انریسٹ ہے وہ انبیاء کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں جتنی بربادی ہے وہ نبیوں کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے اور اللہ ہمیں بتلا رہے بار بار میرے نبی ایسے ہیں دعائیں کرتے ہیں تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں انبیاء کی غلامی عطا فرمائے اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں سید الانبیاء کی غلامی نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا ہمیں سید الانبیاء کی غلامی نصیب فرمائے کی